یہ ماشالہ بکروں کی عام چرائی اور سستی ہے اس میں چوکر ڈال دیا ہم نے اور توڑی کو گھیلہ کر کے اس کے بعد ہم چوکر ملا رہتے ہیں تو پھر بکروں کو ڈالتے ہیں تو یہ پیٹ بھرنے کے لئے بھی ٹھیک ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی گندوں بھی ملا دو گئے نہ وہ بھی بیسٹ ہیں تو بکریں یہ شونک سے بھی کھاتے ہیں تو کسی ٹیم پٹھے نہیں بھی ہوتے بندہ وہ بھی کھلاتا ہے تو چرائی کے مطلق یہ بھی ٹھیک ہے تو ایک مثال کے طور پر اگر بکرے کو موٹا کرنا چاہتے ہو پیٹ بھرنے کے لئے یہ کھلاؤ تو اس کے بعد تھوڑی سی ایک مٹھی گندوں اسٹارڈنگ میں اگر بکرہ چھوٹا ہو تو آپ نے اگر پالنا ہو تو اس کے بعد اگر تھوڑی تھوڑی سی گندوں ہو وہ اس میں ڈال دینا ہے اس چوکر میں تو یا دلیا ہو یہ شونک سے کھاتے ہیں جو بکرے ہیں اور مندرے بھی ماشاءاللہ بھی کھلائیں گے وہ بھی آپ دیکھ لینا تو اس میں تھوڑی سی جو ہے اگر آٹا ہو تو آٹا بھی ڈال دینا ہے اگر نہیں ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں جو ہے گندوں تھوڑی تھوڑی سی ضرور ڈال لیے آپ نے گندوں سے کیونکہ شونک سے بھی کھاتے ہیں تو اسے مسئلہ بھی نہیں ہوتا اور اگر گندوں ایک مٹھی ایک بکرے کو اکیلا کر کے کھلا ہو گئے وہ بھی ان کے لئے بیست ہوتا ہے اور دوسری نمبر پہ جو کھلا کے ان کی کھل اور گندوں پانی میں ڈباؤ گے تقریبا پانچ چھ گھنٹے شام کو ڈباؤ ڈباؤ کے رکھو گے صبح تک یا صبح سے شام تک وہ رکھو گے وہ گندوں اور کھل وہ مکس ہو جائیں گے اگر موٹا کرنے کے لئے وہ زبرداست ہے باقی آپ اتنے خرچے بھی نہ کرو تو گندوں اور کھال بھی ماشاءاللہ بیست ہیں تو یہ چوکر ہم نے مکس کر دیا ہے یہ توری کو گھیلا کرتے ہیں تو اس کے بعد پانی نے چوکے تو پھر چوکر مکس کر دیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی گندوں بھی ہوتی ہے تو اس میں آٹا بھی ہوتا ہے آٹا میں نے ابھی تو نہیں کیا تو کسی ٹیم کرتے ہیں کسی ٹیم نہیں زیادہ تر اس میں گندوں ڈال دو تو یہ پیٹ صبح اور شام یہ ضرور کھلانا ہے اس کے بعد گندوں کھال کھال اور گندوں پانی میں ڈبو کے نا وہ کھلاؤ اگر پہلو بھوک سے اگر وہ نہیں کھا رہے تھوڑی بکروں کو یہ بھی کھرا کم کرو بھوک سے وہ کھلاؤ وہ جو کہیں گے نا ماشاءاللہ پھر زبردست ہو جائیں گے تو صحت بھی پکڑیں گے آہستہ آہستہ ماشاءاللہ وہ کھراک ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ بیشتے اور بہت وزن بھی کرتے ہیں ان سے یہ ابھی گندوں ڈال رہا ہے نوید بھئی تو یہ اوپر یہ بکروں کو لالچ دیتے ہیں اس لیے وہ پھر شونک سے کھاتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی عادت بان جاتی ہیں بکروں کی پھر ماشاءاللہ مرضی سے یہ کھاتے ہیں یہ دیکھ رہو نا ماشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کوئی جانور نہیں کھائے گا ماشاءاللہ سب کھائیں گے بڑے اچھے طریقے سے کھائیں گے یہ دیکھ رہو نا کیسے کھا رہے ہیں جلدی جلدی سے پیٹ بھار کے کھاتے ہیں اس کے بعد کھال کھلاو کھال رات کو اثر بھی کرتی ہے جانور کی صحت کو بھی اور ماشاءاللہ اچھا جانور بھی رہتا ہے صحت میں میری تندرست تو یہ طریقہ ہے بکروں کو کھلانے کا مندرے بھی کھاتے ہیں بکرے بھی کھاتے رہتے ہیں یہ بڑے شونک سے ماشاءاللہ کھاتے ہیں یہ دیکھ رہو نا کیسے کھا رہے ہیں اور مندرے بھی شونک سے یہ کھا رہے ہیں یہ طریقہ ہی نہیں کھلانے کا اور اگر کھڑلی ہو نا کھڑلی کے اوپر آپ نے وہ لگانا ہے کھڑے چیز کھوڑ کیونکہ کھڑلی کے اوپر جانور چاڑ جاتے ہیں تو پھر وہ سارا خراب کھا دیتے ہیں اگر بان جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ جانوروں کے آپ خود ساتھ کھڑو گے جانور شونک سے کھائیں گے اگر خود نہیں کھڑو گے جانور جو ہے نا نہیں کھاتے ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے جانوروں کے ساتھ ماشاءاللہ پھر دل سے وہ کھاتے ہیں تو اگر آپ جانوروں کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ اپنی مرضی تھوڑا سے کھاتے ہیں پھر ایک دوسرے کو تانگ کرتے ہیں تو یہ بھی جانوروں کو جوانا آپ سے بھی محبت ہو جائے گی پھر ایک کو کھولو ایک گھنٹے داس پندرہ منٹ کی بات نہیں ہوتی تو آپ انشاءاللہ کھار جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوتا تو جانور بھی خوش ہوتے ہیں تو آپ جہاں بھی جاؤ گے پھر آپ سے بھی ایسا ایسا محبت کرنے لگے گی جانوروں کو تو یہی طریقہ ہوتا ہے اگر پٹھے شٹے کھلانے کا جانوروں کو تو یہ طریقہ بھی اچھا ہے خوراک کے متعلق تو کھل دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں پانی میں گلی کھار کے اس میں گندم اور سکہ ٹکر ہو تو وہ بھی لازمی ڈال دینا ہے اور دن میں ایک پکرے کو جو ہے ایک روٹی ضرور کھلانی ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھی سیحت پکڑ دیں اور جو پانی ہے ساف پانی پلانا ہے آپ نے نیا تازہ جو نتین ٹین پانی بکروں کو پلانا ہے صبح دوپیر کو اور شام تو اگر پانی نہیں پلاؤ گئے ان کی اندر جو کمی ہو جاتی ہے بکرے کی آنکھیں نکلاتی ہیں پانی کی اندر کمی ہو جاتی ہے اس لیے بکرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بکرے بھی دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں مندرے بھی کھا رہے ہیں تو یہ ناچی بھی کھا رہے ہیں یہ شونک سے کھاتے ہیں یہ دیکھ رہا ہوں کوئی جانور ایسا نہیں ہوگا جو نہیں کھائے گا تو بکری کی جگہ نہیں ہے وہی ترودہ جا رہی ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کھرہ کھلانے کا بہت اچھا اور بیسٹ طریقہ ہے یہ اور بڑے شونک سے کھاتے ہیں پیٹ بھار کے بھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کے بعد جو بھی کھرہ کھلانی ہے کھلاو کیونکہ کافی سارے دوست پوچھتے ہیں کھرہ کیوں نہیں کھاتے یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ چرائی بھی ہوگی سکون سے اس کے بعد اور جو بھی چیز ڈالو گے وہ بھی کھائیں گے ان کا پیٹ بھی تھوڑا فل ہو جائے گا اور کھرہ کے ساتھ پانی بھی ایک سیڈ پر رکھ دینا ہے یا جس طرح پانی کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی زبرداست ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ ان میں میل فی میل سارے مکس مال کڑا ہوا ہے سارے اور مندرے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے فی میل یہ دیکھیں رہو نا بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ چیزیں ہم یہی کھلاتے ہیں کیونکہ کافی سارے دوست ہیں ان کے پاس جانور اگر کوئی پٹھے وغیرہ نہیں بھی کھا رہا تو ایک مکچر ملتی ہے مکچر دوائی ہے شیشی ستر اسی روپے کی ملے گی وہ تین ہی سے تیسرہ ہی سے ایک کے جانور کو پلا دو گے نہ وہ بھی انشاءاللہ سیٹ رہے گا تو اس کے بعد وہ بھی چرا کرتے ہیں کیونکہ کوئی جو بکروں کے ساتھ تھوڑا سا وہ کم کھا رہے ہیں تو انہیں وہ ضرور پلانا ہے آپ نے انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بناتے رہیں گے تو اس چینل کو پہلو سبسکرائب بھی کابلو اگر ویڈیو پسند آئی تو اور کیونکہ کافی سارے دوستیں خرچے زیادہ کرتے ہو کہتے ہیں جانور ہم سے موٹے نہیں ہو رہے تو موٹے یہی ہے آپ تھوڑی سی خوش و گندم ایک جانور کو ایک مٹھی اگر جو پٹھا ہو یا بڑا ہو تو شٹارڈنگ میں پندرہ دن آپ ایک مٹھی ایک جانور کو کھلاتے رہو وہ جلد بھی اچھی کرے گا اور صحت بھی اچھی پکڑے گا تو اس میں بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے پندرہ دن بعد تھوڑی سی خوراک اور مڑھاؤ گے تو ایستہ ایستہ یہ خوراک بڑھتی رہے گی تو جانور شہد بھی پکڑے گا تندرستی بھی لے آئے گا اس کے بعد جو خوراک میں نے بتائی ہے وہ کھلاؤ ایک مٹھی ایک جانور کو اکیلے کو ایک سیڈ پہ رکھے وہ ضرور کھلانی ہے آپ نے ایک ساتھ زیادہ کھلاؤ گے تو موشن لائک جائیں گے بیس دن بعد دو مٹھی ایک مثال ہے اور چالیس دن بعد چار مٹھی کار لینا اس کے بعد ایستہ ایستہ بڑھاؤ گے جتنی بھی کھلاؤ گے اسے موشن بھی نہیں لگیں گے تو پھر کلو پہ بھی آ جاتا ہے ایک جانور کیونکہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس حساب سے ان کی خوراک جو بڑھتی جاتی ہے تو جانور پھر صحت پکڑتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی